اسلام علیکم دوستو آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم اپنے ایکچ پی لیزر جیٹ تیس باون آل ان ون مشین کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹائج کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر کے مدد سے کس طرح اس سے پرنٹن کر سکتے ہیں اس سے کوئی بھی ڈاکومنٹ سکین کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آل ان ون مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم اس کو آن کریں گے آن کرنے کے بعد ہم یہ ڈیٹاکیبل ہے اس کی مدد سے ہم اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹائج کریں گے دوستو ہم نے اس کی ڈیٹاکیبل یہاں لگا دی اور یہ پورٹ اس کی ہم اپنے کمپیوٹر کے ساتھ جس میں اس کو اٹائج کریں گے تو یہ لیپٹاپ میں نے آن کیا تو اس کے بعد یہ یو ایس پی ڈرائیو اس میں میں نے اس کا سافٹر ڈونلوڈ کیا نٹ سے تو اس کو میں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹائج کرتا ہوں سپسے پہلے ہم اپنا می کمپیوٹر اوپن کریں گے یہاں یہ ریمووویبل ڈسک شو اور اس کو اپن کریں گے اور یہ سافر میں نے نیٹ سے ڈونڈ دیا ہے تیس پچاس اور تیس پچاس اور تیس باون بونو سیمی سافر تو یہ اس پر کلک کریں گے تو یہ کہہ رہا کہ اس کی کیبل اس کے ساتھ ٹیچ نہیں ہے تو اس کی ہم کیبل یہ جو ڈیٹا کیبل ہے پرنٹر کی یہ اس کے ساتھ ٹیچ کریں گے دوستو ہم نے اس کی کیبل پرنٹر کیبل ساتھ ٹیچ کی ہے اس کے بعد ہم اس کو اکے کریں گے یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا ویٹ کرو لوکنگ فار نیو ڈوائز پلیز ویٹ دوستو جو ہی کیبل اس کے ساتھ ٹیچ کیا ہے تو یہ انسٹال ہونے شروع ہو گئے تو مجھے اس نے میسے کاف دیا کہ یہ ڈوائز رڈی ٹو جوز دینے کہ اب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم کلوز کریں گے ہم چیک کرتے ہیں کہ انسٹال ہو گیا کہ نہیں تو ڈوائز اینڈ پرنٹر کیل کریں گے تو یہ یہاں شروع ہو رہا ہے ایچ پی لیزر جیٹ تیس بابن ٹھیک ہے دوستو یہ انسٹال ہو گیا اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اس کو ڈبل کلک کیا تو یہ سارا شوک آ رہا ہے یہاں سکین ایک ڈاکومنٹ اور پیچر اس کو اوپر کلک کریں گے اس کو اوپن کریں گے تو دوستو یہ نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی کسی بھی ڈاکومنٹ کو ہم نے سکین کرنا ہو سکین کرو کہ یہ میرے پاس پیچر ہے اس کو میں سکین کرتا ہوں تو سکین پر کلک کریں گے یا پرویو کر لیں یوں ہی ہم کمانڈ دیں گے تو یہ ریڈی والی اپشن یہ شارہ جگ میں آنا شروع ہو جائے گا جگہ دوستو یہ پرویو گیا تو دوستو یہ تھا کہ کس طرح ہم اس کا سکینر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کوئی پیچر بگیارہ یا پرنٹ کرنا ہو تو اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں اس کو یہ پرویو کیا سکین کر اس کو ہم کلوز کریں گے اس کا فارمٹ چینج کرنا ہو یہ جے پی جی فائل ہے یہاں سے ہم بی ایم پی پی این جی جہاں ٹی ای 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 ایف میں چینج کر سکتے ہیں جون سم ارزی فارمٹ یہاں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کلر ہے یہ بلاک وائٹ گئے کس بھی کلر میں ہم اس کو کچھ سکتے ہیں تو ریزولیشن یہ تین سو پی ہے کم بھی کرنا کم بھی کر سے زیادہ بھی کر سے ہوتے ہیں یہ سکین پر کلک کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گی اب میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پرنٹ کس طرح نکالنا ہے تو پرنٹ کرنے کے لئے اس کے کوئی بھی اپنے فائل لے لیں تو یہ میرے پاس پرکل یہ پیچھے رہا اس کی تصویر نکال نہیں ہے اور شارٹ کٹ کی استعمال کرنی ہے تو کنٹرول اور پی بٹن پریس کریں گے تو یہ سامنے آ جائے گی نہیں وینڈو شارٹ کٹ نہیں کریں تو یہ کونے پرنٹ کا نشان بنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے پرنٹ پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ پرنٹر یہاں شو ہو رہا ہے اچپی لیزر جیٹ تیس باون اور ہم نے جونسہ پہ استعمال کرنا یہاں اے فور تو یہ اے فور سلٹ کر لیں گے تو یہاں سے کوئی بھی سیج ہم سلٹ جو بھی سیج سلٹ کرنا یہاں سے کرس ہوتے ہیں تو یہ میں نے تین شارے پانچ اور پانچ کا سلٹ کیا پرنٹ پر کلک کریں گے یہ میں نے کمار دی اور اس نے یہ پرنٹ نکال دیا ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ بلکل سان کم ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس میں دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ نے دوستکرائی شیئر کریں لائک کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کو مل سکے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ بغیرار لیکن موسیقی